موسیقی ایسی اطلاعات جو ہے وہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے آتی رہی سپیشلی پنجاب سے اسلام آباد سے یہاں سے یہ اطلاعات زیادہ آئی ہیں سن سے بھی آئی ہیں اکہ دکہ اب خیبر پکتونخواہ میں اپنی حکومت ہے پاکستان تریک انصاف کی تو وہاں پہ تو آبیس ہے کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی تھی لیکن بیرسٹر گوھر کو حراست میں لینے کی کوشش کی پولیس نے اور پھر کارکنوں نے وہاں پہ اتجاج کر کے پولیس کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا رہانہ ڈار صاحبہ جو ہے ان کو بھی گرفتار کیا گیا کوئی تصاویر ایسی گردش کر رہی تھی پولیس کی گاڑی میں وہ دکھائی تھی اور پھر پولیس نے بعد میں دعویٰ کیا کہ رہانہ ڈار صاحبہ کو اور ڈار فیملی کی ایک بیٹی ہے اروبہ ان کو بھی جو ہے وہ پہلے گرفتار کیا گیا تھا لیکن پولیس نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کو ان کے گھر کے پاس چھوڑ دیا گیا ہے وہ اب گرفتار نہیں ہے تو یہ ہم مناظر دیکھ رہے ہیں بار بار صبح سے لے کے اب تک پاکستان طریقہ انصاف نے بھی رہلیاں نکالی پورے پاکستان کے اندر جگہ جگہ سے مناظر آ رہے ہیں اور کئی جگہ پہ زیادہ لوگ نکلے کئی جگہ پہ کم لوگ نکلے مناظر جو ہے وہ رات گئے تک آتے رہیں گے ابھی جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو لگ پک آٹھ بجنے والے ہیں رات کے اور پاکستان طریقہ انصاف نے نائنٹ مائی فالس فلیگ آپریشن کے نام سے رات آٹھ بجے ایک اوفیشلی انہوں نے ایک سوشل میڈیا کے اوپر پروگرام کرنے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے اس پہ طریقہ انصاف کے اوفیشل پہ کہا گیا ہے کہ جوائن اس ٹونائٹ فور اوہر تھرڈ سپیشل شو نائنٹ مائی فالس فلیگ آپریشن نو مائی دوہزار چوبیس کو جمعیرات کو آٹھ بجے رات کو ہوگا اور اس میں جو اہم ترین پاکستان طریقہ انصاف کے رانوما ہے وہ شرکت کریں گے بیریسٹر گوھر ہے عمر ایوب ہے علی امین گنڈاپور ہے اور شبلی فراز ہے جبکہ اس کے بعد جو ہے وہ اور بہت سارے لوگ ہیں حلیم عدل شیخ صاحب ہے قاسم زوری صاحب ہے اور پھر حماد عزر صاحب اور اب ٹو سوان نیچے کافی زیادہ اور بھی لوگوں کے نام اور چیرے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اس میں کچھ صحافی بھی ہیں جن میں صابر شاکر ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں اور اس میں وہ بتائیں گے کہ وہ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور کیا چیزیں وہ پبلک کے سامنے رکھیں گے بارال یہ ایک شو ہے جو پاکستان طریقہ انصاف کرنے جاری ہے دوسری جانب نو مہی کی مضمت کے لیے پی ایم ایل این نے اور کچھ اور گروپس نے بھی مظاہرے کیے مختلف جگہوں پہ سکولوں کے طلبہ کو بھی نکالنے کی کوشش کی گئی لیکن بہت عجیب چیز یہ ہوئی کہ جو طلبہ تھے انہوں نے عمران خان زندہ بات کے نعرے لگانا شروع کر دیئے ہاتھوں میں ان کے بینر اور پوسٹر پکڑے ہوئے تھے نو مہی کی مضمت کے اور وہ نعرے عمران خان زندہ بات کے لگا رہے تھے بہت عجیب چیز ہم نے دیکھی اس کے علاوہ ہم نے جو ہے وہ کچھ مناظر دیکھے جہاں پہ لیبرٹی چاک میں اداکارہ ریشم نے ایک ویڈیو ریکارڈ جاری کیا تھا کہ پانچ سے سات بجے شام کو وہ لیبرٹی چاک میں موجود رہیں گی میں نے ابھی وہاں پہ جو جنرلسٹ موجود ہیں انس گندل صاحب میں نے ان سے رابطہ کیا ان سے میں نے پوچھا کہ مجھے سیچویشن بتایا انہوں نے کہا جی بارہ مسیحی برادری کے افراد وہاں پہ موجود ہیں لیبرٹی چاک میں بارہ افراد مسیحی برادری کے آئے اور اس کے علاوہ کوئی چالیس سے پچاس افراد جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے تھے اور اداکارہ ریشم وہاں پہ نہیں پہنچیں اور ابھی تک تو پونے آٹھ بے تک تو وہ نہیں پہنچیں اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی بزرگ آئے تھے وہاں پہ جو عمران خان زندہ بات کے نعرے لگا رہے تھے پولیس ان کو وہاں سے گرفتار کر کے لے گئی ہے یہ ہے جی لیبرٹی چاک جو لاہور میں سیاست کا ایک گڑ بنا رہا بڑے لمبے عرصے تک وہاں کی آج کی کاروائی اور اس پہ ایک کچھ سٹیٹمنٹس آئے ہیں وزیراعظم پاکستان کا بھی آئی ایس پی آر کا بھی پاکستان تحریک انصاف کے بھی تو یہ سارے سٹیٹمنٹ اور چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سب سے پہلے شبا شریف صاحب نے ایک سوال پوچھا انہوں نے کہا کیا وجہ ہے کہ ایک سال گزرنے کے باوجود نو مہی کے مجرموں کو سزا نہیں مل سکی یعنی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ایک معاملے کو اور انہوں نے اس کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کیا وزیراعظم پاکستان شبا شریف صاحب نے انہوں نے کہا کہ ایک سال گزرنے کے باوجود نو مہی کے مجرموں کو اب تک سزا نہ مل سکی ان کو کٹیرے میں نہ لیا جا سکا ان کو آئین اور قانون کے مطابق سزائیں نہ مل سکی اور یہ وفاقی کابینہ کا ایک خصوصی اجلاس تھا جس سے شبا شریف صاحب بات کر رہے تھے تو ناظرین اس میں ایک اور پاؤنٹر کوئسچن ہے کہ جو سانے مارڈل ٹاؤن ہوا تھا اس کو بھی آج دس سال مکمل ہونے والے ہیں تو وہاں ملزمان کو آج تک سزا نہیں مل سکی اور کوئی انصاف نہیں ہوا اس پہ وزیراعظم پاکستان کیا کہتے ہیں اور کرپشن کے کیسز ہیں اسی خاندان کے وہ ایک ایک دہائی سے زیادہ چلتے رہے ہیں اس کے اوپر آج تک ان کو کبھی جلدی نہیں ہوئی کہ ان کیسز کا ابھی تک فیصلہ کیوں نہیں ہوا بیندر بھٹو صاحبہ کے قتل کے معاملے کا آج تک کیا بنا کس کو سزا ہوئی معاملہ کہاں پہنچا اس کے بارے میں بھی آج تک پتا نہیں چلا ذلفگارلی بھٹو کو انصاف عدالت اب دے رہی ہے لگ بگ پچاس سال گزرنے والے ہیں اب جا کے عدالت انصاف دے رہی ہے ذلفگارلی بھٹو کے قتل پہ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہاں پہ انصاف ملنے میں اتنی تاخیر ہو گئی تو یہاں پہ شہباز شریف صاحب کو جلدی ہے لیکن اگر جلدی ہے تو پھر ہو کیوں نہیں رہا اس کی چند وجوہات ہیں شہباز شریف صاحب کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ جو پنجاب پولیس ہے اس کی کارکردگی کی وجہ سے نو مئی کے معاملات کا فیصلہ نہیں ہو پارا ابھی تک تو عدالتوں میں چلان تک پیش نہیں کیے گئے یعنی ایک ایک ملزم کے اوپر ایک ایک درجن مقدمات ایسے درج کیے گئے کہ سیم ٹائم میں وہ ملزم یا ملزمہ پانچ پانچ چھے چھے شہروں میں موجود ہے یعنی شاہبامود قریشی صاحب ایک وقت میں وہ کراچی میں تھے لیکن ان کے اوپر چھے شہروں میں موجود کی کہ ان کے اوپر مقدمات درج کر دیئے گئے راولپنڈی بھی پتہ نہیں میاہ والی بھی لاہور بھی کراچی بھی جہاں جہاں ملتان بھی جہاں جہاں ہو سکتا تھا شامحمود قریشی کے اوپر مقدمات درج ہو گئے اسی طرح جو سنم جعبید آلیا حمزہ ہے یاسمین راشت صاحبہ یعنی ایک انسان بہت بھی تیز چلتا ہو ایف سولہ کے اندر بھی جائے تو تب بھی وہ اتنی ساری جگہوں پہ ایک دن میں موجود نہیں رہ سکتا جتنی جگہ پہ کاروائیاں ڈال دی گئیں پنجاب پولیس کی جانب سے صرف سیاسی فائدے حاصل کرنے کے لیے ملزمان کے اوپر اب یہ تو کمزوری پولیس کی ہے نہ وہ چلان جمع کرسکے نہ وہ صحیح طرح شواہد اکٹھے کرسکے نہ وہ کوئی ثبوت فرام کرسکے تو پولیس کی انویسٹیگیشن انتہائی کمزور تھی یا تو ان کیسز کو بنتکی انجام تک پہنچانے کے لیے صحیح طرح جو قانون شہادت ہے اس کے مطابق ثبوت اکٹھے کیے جاتے چلان پیش کیا جاتا عدالتوں میں اور ملزمان کو سغائے دلائی جاتی یا پھر ان کیسز کے ذریعے سے سیاسی فائدے حاصل کیے جاتے اور ملزمان کو زیادہ دیر تک جیلوں میں رکھنے کے لیے جھوٹے اور بہت ساری جگہوں پر الگ الگ مقدمات بنایا جاتے تو ہوا یہ کہ اس کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا الٹا اس کا نقصان ہی ہو گیا لیکن سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا اور سارے کیسز کا بیڑا غرق کر دی جھوٹے کیسز درج کر کر کے یعنی آپ اندازہ کریں کہ مریم نواز کی جب نئی نئی حکومت آئی تو میں جیل میں تھا تو میرے اوپر ایک مقدمہ ایک اور ڈال دیا کہ میں بم بنا پنا کے پولیس والوں کو مار رہا ہوں بم بنا پنا کے سیکیورٹی فورسز کے اوپر اٹیک کر رہا ہوں یہ مقدمہ میرے اوپر درجہ ہے تو مقدمہ تو خراب کر لیا انہوں نے وہ جج بھی ہس رہے تھے تو اس طرح کے جالی مقدمے بنائے کے ججز وہاں پہ ہستے ہیں اب ججز جو ہیں وہ بعض وقت فیصلہ دے دیتے ہیں بعض وقت تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے معاملہ لیکن اگر تو لوگوں کو کٹیرے میں لاکہ اور سزا دلوانی ہے جن لوگوں نے واقعی میں جرم کیا ہے تو پھر یہ سارا کچھ جو پولیس نے کیا ہے اس کے لیے سب سے بڑی ریسپونسیبل پولیس ہے پی ٹی آئی نے کچھ سوالات اٹھا ہے انہوں نے کہا جی کون کون ہے جو اکاؤنٹیبل ہوا یعنی یہ کام اگر تو کیا ہے کچھ لوگوں نے اور یہ جلاو گھراؤ ہوا اور یہ سب کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا تو اس وقت پولیس کیا کر رہی تھی انٹیلیجنس ادارے کیا کر رہے تھے اس وقت سیکیورٹی فورسز کیا کر رہی تھی جو سیکیورٹی موجود ہونی چاہیے کنٹورنمنٹ میں وہ کہاں تھی یہ بڑے بڑے سوالات ہیں جن کے جواب ہمیں آج تک نہیں مل سکے پاکستان طریقہ انصاب بھی یہی پوچھتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں گئی یعنی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ تھرو آؤٹ آپ کبھی بھی کہیں بھی جائیں آپ کو فوراں مل جاتی مجھے اچھی طرح یاد ہے جب کرنل صاحب شہید ہو گئے تھے چیف سیکیورٹی پنجاب کی گاڑی لگنے سے تو یہ وقوع ہے سرتیوں کا دوہزار نو کا تو اس وقت دوہزار نو میں سی سی ٹی وی کمال کام کرتی تھی تو چودہ سال کے بعد تو اور بہتر ہونی چاہیے تھی تو اس وقت ہم نے فوری طور پر فوٹیج سے تمام چیزیں دیکھ لی تھی اور جو ہے وہ فیصلہ چیف سیکیورٹی کے خلاف آ گیا تھا یعنی ان کو ہٹانا پڑا تھا تو یہ معاملہ جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے سوالات میں جان تو ہے بہرحال طریقہ انصاف نے بھی اعتجاج کیا ہے دوسری جانب سے بھی لوگوں نے جو ہے وہ مظاہرے کیے ہیں اب آجیں آپ اس بات پر کے جو آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ ہے وہ بہت امپارٹنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے لگ دیتا ہوں لیکن پہلے یہ دیکھ لیں کہ ایک تحقیقات بھی ہوئی تھی نگران حکومت کے دور میں اور وہ تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ کابینہ میں پیش کی گئی اس کے مطابق جو ہے تحقیقاتی رپورٹ میں کچھ انکشافات کیے گئے ہیں اور آزم نظیر تارر نے کابینہ کے اندر وہ تحقیقاتی رپورٹ پیش کی انہوں نے کہا جی تحقیق انصاف نو مئی میں برائے راست ملوث ہے جس کے بعد رپورٹ کی روشنی میں وفاقی کابینہ کا قانون سازی کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ ٹھیک ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور ان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی اے سے بہت ریائت بڑھتی گئی ہے ان کے بھانچیں اور بہنیں بھی نو مئی میں ملوث ہیں نو مئی کیسز کا فیصلہ کیوں نہیں کیا جا رہا کیوں کہ اس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جا رہا اچھا حکومت جو ہے نا اس کے پاس نو مئی کے علاوہ مجھے لگتا ہے کوئی اور بیانیاں موجود نہیں ہیں دیکھیں نو مئی ایک ایسا معاملہ ہے جن لوگوں نے جرم کیا ان کو سزا ہونی چاہیے لیکن جن لوگوں نے جرم نہیں کیا ان کو بحیزت بری ہونا چاہیے لیکن ساتھی ساتھ جو پولٹیکل گورنمنٹ ہے اس کو اپنی پولٹیکل کارکردگی پبلک کے سامنے لانی چاہیے وہ نو مئی کے پیچھے بار بار نہ چھپیں یعنی پی ایم ایل این کا کوئی کام نہیں ہے بی پس پارٹی کا کوئی کام نہیں ہے وہ عوام کی خدمت کریں جب کوئی بات کی جاتی ہے جواب آتا ہے نو مئی بھی نو مئی کا معاملہ عدالتوں کے اندر زیرے سما آتا ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے یا انویسٹیگیشن کرنے والے ادارے اپنی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اس کا جو نکلے گا وہ نکلے گا لیکن یہ حکومت ہر وقت نو مئی کے پیچھے چھپتی رہتی ہے یعنی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورا الیکشن انہوں نے نو مئی پر رکھ کے لڑا اس کے بعد سے لے کر اب تک کار کردگی کے اوپر جب بھی کوئی سوال آتا ہے یہ نو مئی کہتے ہیں گنٹم سکینڈل پر بات کرو نو مئی کا کہتے ہیں گنٹم کے اندر سے کیڑے نکلائیں نو مئی کہتے ہیں گنٹم پسی ہوئی نکلائیں جانوروں کو نہیں ڈال سکتے وہ آپ یہ نو مئی کی بات کرتے ہیں وہ ویڈیوز آج سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں جیسی گنٹم انہوں نے امپورٹ کر دیئے مبینہ طور پر اب پاک فوج کا بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے اور ترجمان پاک فوج نے کہا ہے کہ نو مئی کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا آئی ایس پی آر نے کہا کہ سانیہ نو مئی یوم سیاہ پر افواج پاکستان کا مواقف بالکل واضح ہے پاکستان کی مسلحہ افواج چیئرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سرویسی چیف سانیہ نو مئی پر ہونے والی مجرمانہ کاروائیوں کی شدید مضمت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری قومی تاریخ اس سیاہ دن سیاسی طور پر محرک اور برین واشٹ شر پسندوں نے ایک بغاوت کی اور جان بوجھ کر ریاستی اداروں کے خلاف تشدد کا سہارہ لیا ان شر پسند اناثر نے جان بوجھ کر ریاست کی مقدس علامتوں اور قومی ورثے سے تعلق رکھنے والے مقامات کی توڑ پوڑ کی جس کا مقصد ملک میں خود ساختہ اور تنگ نظر انقلاب لانے کی کوشش تھی آئی ایس پی آر کے بیان میں کہا گیا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے تقریب کاروں اور ان کے سرگنوں کے ساتھ ساتھ ان کی منصوبہ سازوں کی گھنونی سازش کو ناکام بنایا ان شر پسند اناثر کا بنیادی مقصد افراد افری پھیلا کر عوام اور مسلح افواج کے درمیان تصادم کو ہوا دے کر پاکستان کو غیر مستحقم کرنا تھا ترجمان کے مطابق فواج اور ریاست کے خلاف نفرت کی ایک مضموم مہم شروع کی شر پسند اناثر نے بیانیاں کو توڑ بروڑ کر شرمناک طریقے سے خود کو بریوزمہ قرار دینے اور الزام ریاستی داروں پر ڈالنے کی بھی کوشش کی انہی وجوہات کی بنا پر نو میئے کے سانیہ کے منصوبہ سازوں سہولت کاروں اور کرنے والوں کے ساتھ نہ کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے اور نہ ہی قانون کی دجیاں اڑارے کی اجازت دی جائے گی نو میئے کے اصل مجرموں کو انصاف کے کٹیرے میں لانا اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ مستقبل میں کوئی بھی ہمارے ہیروز کی جادوں اور ہمارے اتحاد کی علامتوں کو اسی طرح کے غلط طرز عمل کے ذریعے بے عرمتی کرنے کی جرت نہ کریں ترجمان کے مطابق آج کے دن پاکستان کی مسلح افواج پاکستان کی خود مختاری اور علاقہی سالمیت کا دفاع کرنے اور پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے مضموم عزائم کو ناکام بنانے کے اپنے عظم کی تجدید کرتی ہیں ہمارے شہدہ اور ان کے خاندان پاکستان کا فخر ہیں پاکستان کی مسلح افواج اپنے وقار اور عزت کو ہر قیمت پر برقرار رکھنے کا عہد کرتی ہیں پاکستان کی مسلح افواج کا پاکستانی عوام کے ساتھ بہت خاص رشتہ ہے آئیے آج پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشوں کی پرزور مضمت کرنے اور اپنے پیارے ملک کی خوشحاری اور عزتہ کام کے لیے کام کریں یہ جی آئی اس پی آر کا سٹیٹمنٹ تھا اور ایم گیم نے بھی کہا جی مضمتی قرارداد ہم اس کے اوپر لانا چاہتے ہیں اور دوسری جانب خبر یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر چھاپے بھی مارے جا رہے تھے لیکن کشمیر میں ایک واقعہ ہوا ہے ڈوڈیال سے یہ رپورٹ ہوا اور کشمیر میں اور جگہوں پہ بھی اعتجاج ہو رہا ہے اچھا اس کی کچھ ریزن ہے جو میں نے کچھ ہے جو ہمارے کشمیر کے سینئر صحافی ہیں ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے بھی کچھ چیزیں بتائیں انہوں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی حکومت ٹک نہیں پا رہی سب سے پہلے جو ہے وہ قیوم نیازی وزیراعظم بنے پاکستان تحریک انصاف کے ایک سال کے بعد تنویر اجاز بنے نو ماہ کے بعد جو ہے وہ انوار الحق بن گئے ہے کہ بجلی کیونکہ جو پانی ہے وہ کشمیر سے آ رہا ہے تو یہاں پہ بجلی پڑیوز کر کے پورے پاکستان کو بجلی دی جاتی ہے تو ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو بجلی اسی قیمت پہ دی جائے جس قیمت پہ وہ بنتی ہے ان سے منافع نہ لیا جائے کاؤسٹ چو کاؤسٹ ان کو بجلی پروائیٹ کی جائے ان کے بل کم کیے جائے یہ ان کا مطالبہ ہے اسی طرح وہ آٹے کے بارے میں گندم کے بارے میں دیگر چیزوں کے بارے میں بھی اپنے مطالبات کرتے ہیں وہاں کے لوگ تو یہ مطالبات جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اعتجاج کا سلسلہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے ڈوڈیال میں جو ہے وہ اسسٹنٹ کمیشنر نے پولیس کے ساتھ مل کر اعتجاج کرنے والوں کے اوپر کچھ لاتھی چارج کیا کچھ آنسو گیس کی وہاں شیلنگ ہوئی اس کے بعد لوگوں نے گھیر لیا بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے آ کر وہاں ٹارچر کیا پولیس کو بھی ٹارچر کیا اسسٹنٹ کمیشنر کو ٹارچر کیا ان کے کپڑے بھی پھار دیئے اور کچھ ایسے مناظر یا کچھ ایسی چیزیں وہاں پہ ہوئیں جو میرے خیال میں بھی ریپورٹ نہیں کرنی چاہیے لیکن آزاد کشمیر کے اندر لوگوں کا آگموں گصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور نارملی نیشنلسٹ ہیں ان کے بارے میں جو مجھے جنرلسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیشنلسٹ ہیں اور ان کی تعداد لگاتار بڑھ رہی ہے اور بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو حکومت ہے وہ سٹیبل نہیں ہو پا رہی چیزیں سٹیبل نہیں ہو پا رہی ہیں اور سٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے استحقام نہ ہونے کی وجہ سے بچینی بڑھ رہی ہے لوگوں کے اندر اور لوگ جو نیشنلسٹ ہیں ان کو زیادہ جوائن کر رہے ہیں ان کے احتجاج کو زیادہ جوائن کر رہے ہیں جماعت اسلامی کے نیاقت بلوچ صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اب کوئی فیصل مسجد کے منار پر چڑھ کر بھی فریس کانفرنس کرے گا تو اسے کوئی نہیں مانے گا پھر ایک شہباز گل صاحب پاکستان طریقہ انصاف کے رانوما وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ خان کو قتل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نے یہ کیا تو پھر قوم جانے اور آپ جانے پھر سینیٹر آن عباس بپی انہوں نے کہا کہ آج ہمارے آزاد پاکستان کو مقبودہ پاکستان بنا دیا گیا ہے کہ آج ہم اپنے پیاروں کے لیے دعایاں تقریب بھی نہیں کر سکتے ہم سے رائے کے حق کی آزادی بھی چھیننے کی کوششیں کی جا رہی ہیں آج صبح سے ہی ہمارے گھروں کے باہر سو سو پولیس والے کھڑے کر دیے گئے ہیں مستوانوات کوکر نے کہا کہ ہمیں پہلے ٹی وی پر دکھایا گیا کہ یہ بھی ملوث ہے وہ بھی ملوث ہے پھر جب ان میں سے جس جس نے پریس کانفرنس کی وہ پاک صاف ہو گیا اچھا یہ بڑا امپارٹنٹ ہے یہ ایک بڑا اہم نکتہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین اٹھا رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس جس نے پریس کانفرنس کی وہ کیسے نو مہی سے بریوزیمہ ہو گیا how is it possible قانون تو پھر عملداری ہوتی ہے نا اگر ایک آدمی نے جرم کیا ہے تو وہ ایک دوسری پلیٹیکل پارٹی جوائن کر لے تو جرم کیسے گتم ہو جائے گا جرم پہ تو اس کو پگڑ کے اندر ڈالنا چاہیے اور اس کو سزا ملنی چاہیے یہ نکتہ سارے کے سارے جو پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین ہیں وہ بھی اٹھا رہے ہیں مجیب روحان شامی صاحب نے کہا کہ پہلے سیاستدان آپس میں لڑتے تھے تو مارشاللہ لگ جاتا تھا اب مارشاللہ بھی ملک کو نہیں بچھا سکے گا سب مل بیٹھنے کا اعتمام کیجئے یہ مجیب روحان صاحب کہہ رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے مجیب روحان شامی صاحب بڑے زیرک جنرلسٹ ہے کہ منڈیٹ جو ہے جنہوں نے چوری کیا وہ پہلے اس کو چھوڑ دیں اور پھر سارے مل کر بیٹھیں اور فیصلہ کریں کہ ملک کو آگے کیسے بڑھانا ہے ناظرین اور بھی چیزیں آپ کو ریپورٹ کریں گے اگلی ویلوگ میں اب تک اللہ اتنے اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ